السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میرے دن لئے بہت خاص دن ہے بکاوز کہ آج ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے کوپرچشیزی ہم نے فوٹین فیپوری 2020 کو سٹارٹ کیا تھا اور آج چار چار یا ساڑھے چار منتھ میں ہمارا چینل منٹائز ہو گیا ہے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے تو اس لئے آج میں نے پلان کیا کہ ایک سمپل سی دیش بنائی جائے جو کہ میرے لئے بنانا بھی آسان ہو اور خوش ہو کے بڑے دل سے کھائیں تو آج ہم نے پلان کیا کہ ہم چکن کڑائی بناتے ہیں لیکن یہ ایک ٹریڈیشنل چکن کڑائی جس طرح سے ہوتی ہے سپائسی یا مسالوں کے حوالے سے تو یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ چکن وائٹ کڑائی ہم بنا رہے ہیں جس میں سپائسی ستھوڑے سے کم ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے بڑا کیلینی سا بڑا جوسی سا فیلیور ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کے فلیورز بتا ہوں اور فلیور سے پہلے میں اپنا لیکٹاپ کو بھی ہمارا جو ہمارا جو فیس بک لائیو میں ہمارے ساتھ کون کون لوگ جوائن کریں تو میں پھر جو فیس بک لائیو میں ہمارے ساتھ جوائن کریں تو میں ان کو ساتھ ساتھ جواب بھی دیتا جاؤں گا ان سے بات بھی کرتا جاؤں گا اور بہت مزا آئے گا تو آج جس طرح کا ہمارا ایونٹ ہے جس میں ہم نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم آج اپنے چینل کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور چینل کی جو سیلیبریشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم آج ہمارا چینل جو مانیٹائز ہو چکا ہے تو اس میں ہم اس کے لئے اس کی خوشی میں میں ایک بہت اچھی سی دش اپنے بچوں کے لئے بطلبہ بنانا چاہ رہاں اور یوں جو ہمارا ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم نائے باتشیت بھی کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس ڈش کے مٹیلئر یا انگریڈینٹس بتانا چاہوں گا میں نے تقریباً ایک کیجی چکن لیا ہے بلکہ ایک کیجی سے تھوڑا سا زیادہ یہ چکن ہے اور اس کو ہم وائٹ ہانڈی بنائیں گے اور اس وائٹ ہانڈی کے لئے جو مسالے ہم نے یوز کرنے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دہی ہے جو کہ ہم نے تقریباً دو کپ کے قریب دہی لی ہے لیسا ندرک کا ہم نے پیسٹ لیا ہے لیسا ندرک کے پیسٹ میں ہم نے ہری میرش بھی سب سے پہلے ہم ایک پین سے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ہم نے تقریباً چار سے پانچ چمچ ہم نے کوکنگ اوائل ڈالا ہے اور جناب ارادی نے میں لکڑی کی ہانڈی سے اس کو جو اس کروں گا تو ہمارے ساتھ جو دو لوگ اس لائیو کوکنگ میں ہیں جس میں ایک ہیں میسسس مدیحہ ارسلام اسلام علیکم میری پیاری سی بہن مجھے کہہ رہی ہیں میری پیاری سی بہن مجھے کہہ رہی ہیں ماشااللہ اللہ تعالی آپ کو بہت ترقی دے میری پیاری بہن جس شخص کو اپنی بہنوں کی دعائیں ہو تو اس نے ترقی تو کٹنی کرنی ہے آپ میری بہت اچھی سی سبکرائبر ہیں یا میری یوٹیوب یا فیس بک کی میرے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں تو اللہ تعالی آپ کے لئے بھی بہت آسانیا کریں یہ جو کوکنگ کا جو میرا شاک ہے یہ صرف سے میں اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی پیش بناوں کوئی کھانا بناوں یا کوئی بھی چیز ہوں یوں کہ میرے پچے جس کو سپرائب کریں یہ خون میں بیچ میں ایک کال آگئی تو اب میں نے اپنے مو بیچ میں کوئی 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 میں کوئی 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 ان ہم نے دلانا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ یہ کوکن ہی کے حوالے سے تو کوکن میں یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے سارے کام کرتا ہوں اور بچے بہت لائک کرتے ہیں کہ پپا جا ہے وہ ہمارے لیے کچھ پاکا رہے ہوتے ہیں تو یہ اسلام آباد سے بچے مجھے کہنے لگے کہ پپا کوئی دعوت ہونی چاہیے تو میں نے کہا بھائی آج یہ لوگ ڈاؤن میں تو کھنی چیزی رہنا وہ دائنم کی سیٹیلیٹی نہیں میکنی تو آپ کو آرڈر دینا پڑے گا کھانا گھر پہ آئے گا تو میں آپ کے لیے ایک اچھی سی ایک ڈیش بناتا ہوں تو آج پرین یہ بن گیا کہ ہم چکن بائٹ کڑائی بنائیں اور بچوں کے لیے بہت خوش ہے بچے برکاوز کہ ہمارے ڈیوٹیوک کے چینل میں بچوں نے بہت بہت ایکٹیوٹی پارٹیسپیٹ کیا اور بچوں نے بینیوز بنانے میں یا ہیلپ آؤٹ کرنے میں جتنی بھی ہم نے خصوصاً لوگ ڈاؤن میں ہم نے جتنی بھی ڈشیس بنائی تھی اس میں بچوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کرنے میں تو یہ چکن کڑائی بنانے کے بہت بہت ہی آسان طریقہ ہے ہم نے ککنگ وائل اس کڑائی میں لیا ہے اور ککنگ وائل میں چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے انٹل کے چکن بہت اچھے سے گل جائے اور جب چھے چکن گل جائے گی اور اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے کولڈن سا کلر ہو تو جب بھی اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں لہسان ادرک کا پیسٹ ڈالیں اور ہم نے لہسان ادرک کا میں پیسٹ ڈکھانا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے ہری میرچ بھی ہے ہم نے لائک پیسی بھی ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا ایک سپائسی پیسٹ میں آ جائے گا تو یہ مسیس نمیل اچھل تو اسلام آباد سے ہیں میں ان کو سلام کا جواب دے دوں اور آپ کا چینل تہاں تک پہنچا مونٹائز ہو گیا یا نہیں ہوا مجھے کائن بھی بتائیے گا ہم نے بہرال تین چار مہینے کی جو بھی ہماری ایفرٹ اس ایفرٹ کے بار یہ ہے کہ ہمارا چینل ایٹیس مونٹائز ہو چکا ہے اور اب ہم اور انشاءاللہ تعالیٰ اور مہیند کریں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے تو یہ ایک فارمل سی آج کی دش تھی جس میں ہم نے ایک خاص پروپیشن نہیں کی بس یہ سمپل سی ایک ہمدش بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے تو یہ میں بیچ پہ کراچی گیا ہوا تھا تو ایک مہینہ تو ہم نے کوئی ویڈیوز منا ہی نہیں اور کوکنگ بلکل ہی دکھی نہیں تھی میں واپس کراچی سے لاہور آیا اپنے گھر اب یہ ہے کہ ہلکا ہلکا ہاں رسارٹ کیا بڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم پروپر ایکٹیو ہو گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ اچھے اچھی ڈیشن بنائیں اور بکرا ہی ہی دارہی ہے ہی دولتا آرہی ہے کچھ ہمیں اس میں دیت کی کچھ مٹن کی ڈیشن بنائیں گے کیونکہ یہ میسز مدیہ سلام مجھ سے پوچھ رہی ہے میری کیاری بہت چینل مونٹائیزیشن کی کوئٹیں تو میں آپ کو یہ چینل مونٹائیزیشن کی میسنجر پر آپ سے بات کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی منٹائیز ہو جائے گا اس میں آپ بس محنت کیجے اللہ تعالیٰ جو ہے محنت کا بہت اچھا سا پل دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیے کہ آپ کا چینل سب بہت جلدی ہوگا ایک چیز یہ ہے کہ جو شوشل میڈیا کے نیکنس جو جس میں facebook whatsapp جس میں instagram آپ ان تمام آپ 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 کو بھی دیکھتے رہے ہیں اچھا یہ چکن کو میں چکن کی طرف آؤں گا یہ گولڈن ہونا شروع ہو چکی ہے لائٹ گولڈن تو ہم اس میں یہ لہسان ادھرک جو ہم نے پیسٹ تھا اب ہم یہ اس میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے ہم mix کردیں میری جو فیورٹ اگر بات کریں تو مجھے چکن وائٹ ہانڈی یا چکن ملائی ہانڈی میری فیورٹ ڈیش ہے جس کو میں بہت زیادہ پکن کرتا ہوں یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت دیکھنے میں بہت پیاری لگتی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ جوسی سا اس کا فریور ہوتا ہے یہ چکن ہلکی ہلکی سی چائے ہونا شروع ہو گئی ہے ہم نے چھوڑے پی فلیم تھوڑی سی اب ہم ہلکی کرتے ہیں اور اب ہم اس میں تقریباً ہم نے 1.5 پاو کے قریب یہ دہی ہے یہ اب ہم اس پر دہی ڈالیں گے دہی کے پانی میں چکن کی جو تھوڑی بہت جو قصب ہے چکی ہے انشاءاللہ تعالی مو بھی گل جائے گی اور چکن بلکل مکھن کی طرح ملائیم ہوگی سوٹس ہی ہوگی ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مسالہ تچھ بھی نہیں ڈالا نہ نمک نہ دنیا نہ پودینہ نہ کرم مسالہ ابھی ہم صرف اور صرف چکن وہ بھون رہے ہیں چکن کے اندر جو فلیورز ہیں وہ آنے کے لیے ہم کر رہے ہیں اب ہم پوڑی دیر کے لیے اس کو کور کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ گوشت بہت اچھے سی جل جائے تو ہم اس کو لو فلیم پی ہم نے اس کو جلنے کے لیے لگ دیا ہے کہ یہ اسی دہی کے پانی میں اور اپنے سٹیم میں ہی یہ گل گئے یہ بہت پیاری بہن ہے تہمینہ رحمان صلابا ہے ہم نے وہاں سبسکریبا ہے ہم نے تھا ہم نے ٹھیکر ہیں جب پانی ملات ہم نے ٹھیکن ویڈی رحمان ہمksomہم تمام ٹھیکن ٹھیکن ویڈی ویڈی درہ کینے ہم نے ٹھیکن ویڈی کدائے لیے اور جوال فالہ سہ سے دیکھنے ایسی کو دیکھنے اس کلیز میں چیزا لیوئے اور یہاں خلی مجرم جوال ہم جوال ہم مجرم جوال جوال ہم جوال جوال ہم جوال س 3 4 1 2 2 2 3 2 so much happy and this is the hard work we have done me my wife my kids and this is the day we are waiting for so this is our chicken white we are working on and inshallah this is just a little time this is what God wants so it will be better and I will talk to you with the front camera so I will talk to you with my dear friend Madhia Arsalan with us inshallah we will give them very good tips we will give them this cooking my wife also helps me and it is a lot of fun the food the food and the food in the kitchen it's خواتین کا ہی کام ہے کہ ہمارے دھر کی جتنی بھی خواتین ہیں بیچاری وہ بغیر کسی سلے کے اور بغیر کسی اپریسییشن کے کام کرتی ہیں اور ہم تو تھوڑی سی دیر میں تھک جاتے ہیں گرمی لگتی ہے پسینہ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال مزہ آتا ہے تو یہ جی ڈش بن رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے بس تھوڑی سی دیر میں یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے فیس بک لائف میں اچھا میں آپ کو فیس بک لائف کا بتا رہا تھا کہ فیس بک لائف میں یا لائف ککنگ میں یہی ہے کہ آپ کو ٹائم کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اب میں جب تک آپ کو بتا دوں کہ ہم نے مسالے جو تیار کیے تھے اس میں ہم نے ایک چمچ پساوہ گرم مسالہ ہم نے لیا ہے اور یہ ٹیس ٹیبل اسپونز کی اگر ہم بات کریں تو ٹیبل اسپونز سے تھوڑا سا کم ہے تقریباً ایک چمچ ہی ہم نے کالی مرچ کو ہم نے پیس کے رکھا ہوا ہے سابود دنیے کو ہم نے پیس لیا ہے یہ بھی تقریباً ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور نیرہ اگین ہم نے زیرہ بھی جہاں وہ ٹیس کے رکھا ہوا ہے اور نمک خزب زائقہ ہے یہاں ہم نے تقریباً ڈیڑ چمچ ہم نے نمک لیا ہے اس کے ساتھ جہاں وہ ہم نے جو کریم یوز کرنی ہے یہ نیسلے کی ہم نے ملک پیک کریم نیسلے کی ہم نے کریم لیا ہے ہری مرچیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ہم اوپر سے ڈالیں گے گارمیشن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ ادرک آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ جورین کٹنگ میں ہے تو یہ مسالے ہیں جو کہ ہم نے یوز کرنے ہیں لیکن ہم فیلحال بیٹ کر رہے ہیں یہ ٹیشو پیپر ہے بیچارہ جو کہ پسینہ میں پسینہ بھرپور آ رہا ہے کیونکہ گرمی ہے تھوڑی میں کیونکہ لاہور میں رہتا ہوں تو لاہور میں اس وقت ٹیمپریچر تھوڑا سا بہتر بھی ہے بٹھوڑا سا گرم بھی ہے کیونکہ آج بارش میں ہی ہوئی ہے کل بہت اچھا موسم تھا کل یہاں پر بارش ہوئی تھی اور میری وائف جہاں وہ ساتھ ساتھ آم بھی کھاتی جا رہی ہے تو یہ آم کی کٹنگ کی تھی انہوں نے آم کٹا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں کہ میں بھی آم بہت پسند کرتا ہوں بہت اچھا چارہ آم ہے یہ سفید چونسا وائٹ چونسا آم ہے تو چھوٹا لیکن ہے بڑا شرارتی اور بڑا بھی میٹھا سا آم ہے مزہ آگیا بلکل موڑ جہنا وہ فریش ہو گیا آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے بلکل ٹھیک کہا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک پیڈیسٹل پھین بھی رکھا ہوا تھا کہ چلو جی گرمی کی تھوڑی سی بچت ہو جائے تو یہ جی اب ہم نے اس ڈش کو ہم چیک کرتے ہیں بہت اچھے سے مجھے یہ گوشت جلاوہ نظر آ رہا ہے اور مسالہ ہم نے جو اس میں دہی کا پانی ڈالا تھا آہستہ آہستہ یہ ڈرائے ہو رہا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم نے جو مسالہ رکھا ہوا تھا اس وقت ہم اس میں نمک اور یہ گرم مسالہ اور یہ ساری چیریں ہم اس میں انشاءاللہ کھانا یا کوئی بھی دش یا کوئی بھی کام کسی فارمولے سے کسی ریسپی سے یا کسی بک سے نہیں بنتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کام میں آپ دل سے کام کرتے ہیں دل لگا کے کام کرتے ہیں تو اس میں خود بخود اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت اچھا سا پیسٹ جہنا وہ آ جاتا ہے یا بہت اچھا سا اس کام میں کمپلیشن آ جاتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مسالہ جہا ہے وہ گھی کھوڑنا شروع ہو چکا ہے یہ بہت ہی سمپل سی بہت آسان سی یہ ڈش ہے جو کہ ہم نے بنائی ہے یا جو کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں ہم نے برنر جو ہے وہ دوبارہ سے پھوڑا سا سلو کر دیا ہے اور اب ہم یہ اس میں مسالہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے یہ میری پیاری بہن کا میسیج میں نے آپ پڑھا ہے جو مہنگو کے لیے کہہ رہی ہیں پاکستان کی سوغاز بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ پاکستان کا جو عام ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کی لذت پوری دنیا میں مشہور ہے خصوصاً سندھ میں ہیدر آباد کے پاس میر پورخاس تنڈو جام وہ جو پتی ہے وہ عام کے لیے بہت ہی شامدار ہے اور پھر اس کے بار ملتان کا جو چونسہ ہے اس کی کیا بات ہے وہ بہت آلہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دش کو آپ کے دیکھنے کے بہت اچھے سی گل چکی ہے اور یہ مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں مسالہ جہاں وہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ کالی میں جو ہم نے پیس کے رکھی رہی تھی اس کے باگ بھنیا اور اگین اس کے بعد گرم مسالہ اور پھر اس میں نمک اچھا بھائٹ کڑائی میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو مسالہ اس میں ایڈ کیا جو کریم جو وائٹ کڑائی میں ہم ایڈ کرتے ہیں کریم کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں فار اگزیمپل جو مسالے کی جو تیزی ہے جو گرم مسالہ یا اور دوسرے جو مسالے ہیں ان کی جو تیزی ہے وہ کریم اس تیزی کو ہلکا سا سوفٹنیس میں ہلکا سا مائلڈ کر دیتی ہے کہ آپ کو بہت تیز مسالہ جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا لیکن یہ اس وقت جو کڑائی ہے یہ اس وقت آپ اس سٹیج پہ بغیر کریم کے لیے اگر آپ ڈیوز کرنا چاہیں تو بہت اچھا سا ٹیسٹ ہوگا آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے نہ کوئی پیاز یوز کی نہ ہم نے اس میں کوئی ٹیماٹر یوز کیا اور یہ ایک سیمپل سی پیاری سی یہ چکن کڑائی بھی لیڈی ہے اس کو آپ اس طرح بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی چکن وائٹ کڑائی کی ہی ایک فارم ہے لیکن چکن وائٹ کڑائی میں اگر تیم آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو سونے پہ سوہاگا والی بات ہوتی ہے اس میں تھوڑا سمیں نمک اور ڈالتا ہوں میں ایک بھوٹی کو بھی چیک کر لوں گوشت کیا کہتا ہے یہ بہت ہی آپ دیکھ رہوں گے آرام سے گوشت کل چکا ہے بہت ہی آرام سے بھوٹی ٹوٹی ہے بہت ہی آرام سے اور یہ میرے چھوٹے ساپ زادے گمارساد خان یہ بھی اس لکھ مہنگو کھا رہے ہیں اسلام علیکم کیجے آرام ابھی انہوں نے میں جب تک اس میں اسلام علیکم چلیں پہلے اسلام علیکم کرنے اسلام علیکم تو یہ جی کریم کا پیکٹ ہم نے کٹ کر لیا تھا اور ہم یہ اس میں کریم ہم نے اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کر رہے ہیں ہے موسیقی اس کو ایک دفعہ ہم نے ہلکا سا دم دینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا اس کا ٹیکچر آیا ہے بہت ہی کریمی سا بہت ہی پیارا سا اس کا ٹیکچر آیا ہے اور یہ ہم بس بلکل فائنل فیز میں ہے تو یہ ہماری چکن وائٹ کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو اپنا برنر جو ہے وہ بلکل برنر ہم نے بند کر دیا ہے تو یہ ہماری آج کی ڈیش تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اسلام علیکم موسیقی